بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی دینِ اسلام یہ خدا تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے آج یہ نعمت ہمیں ماں کی گود کے اندر مل گئی ہے اس لئے ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے ذرا باہر جا کر دیکھیں بچارے لوگ ساٹھ ستر سال کی عمر تو گزار لی ہے لیکن زبان پر انہیں کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا تو میرے بھائی ان لوگوں کی فکر کون کرے گا یہ ہم ہی نے کرنا ہے اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا کہ ان لوگوں کو سمجھائے دینِ اسلام کے بارے کے اندر بتائے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے لوگ بچارے کفر کے اوپر مر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم کی وادی میں گر رہے ہیں فلپائن میں چار سو سال پہلے سو فیصد مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے دور ہی ہو گئے اور کچھ لوگ تو برائے نام مسلمان رہ گئے باقی سب مرتد ہو گئے کسی کا بھائی عیسائی تو کسی کا باپ عیسائی جب پہلی بار انیس سو چھتر میں رائیونڈ سے وہاں جماعت گئی تو سات آدمی اس کام کے اندر لگ گئے پھر انیس سو تریانوے تک ایک لاکھ فلپائنی تبلیغ کی محنت سے دوری اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے سبحان اللہ اسی طرح بنگلہ دیش میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر ایک فرانسیسی اچانک ممبر پر آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو ہم نے تم لوگوں تک چھوٹی سے چھوٹی اپنی اجادات بھی بھیجی تاکہ سارے لوگ ہماری اجادات سے مستفید ہوں لیکن تم لوگوں نے مفت کا کلمہ ہمارے آباؤ اجداد تک کیوں نہ پہنچایا اس کا حساب اللہ تم سے لے گا